راولپنڈی اسلامباد میں بادل برس پڑھے اسلامباد کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی تو کہیں تیز بارش بادل برسنے سے گرمی کے شدت میں کمی راولپنڈی میں بھی بادل برسے جڑوا شہروں میں مزید بارش کی پیش کوئی اعلانات ہوتے رہتے ہیں عجیب و غریب جس کی وجہ سے ہم پریشانی میں آ جاتے ہیں کہ بیوکوفی کے اعلانات کا جواب کیسے دیں کسی نے یہ لفظ استعمال کیا کہ یہ بیوکوفی ہے کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا گاڑیوں کے کان وائز پہ یہ بیوکوفی نہیں ہے عوام کو ریلیف دینا بیوکوفی اگر کوئی صوبہ چاہتا ہے کہ دو مہینے کے لیے ریلیف دے اور اس کے بعد تیسرے مہینے بل ڈبل ہو جائے یہ دو ماہ کا ریلیف ہے اس کے بعد ہم بہت بڑا سولر پروگرام لے کے آ رہے ہیں جو ہمیشہ کے لیے آپ کو زیادہ دلوں سے نجات دے گا کام خراب کر کے اس کو درست کرنے کے لیے اور پیسے پھیکو پانی میں جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر امپورٹڈ کول پہ لگائے جو اب کہہ رہے ہیں کہ ہم سولر سے پاور پلانٹ لگائیں گے وزیرالہ پنجاب مریم نواز اور وزیرالہ سن مراد علی شاہ آمنے سامنے مریم نواز نے کہا بجلی بلوں میں ریلیف کو بیوکوفی کہنے والے بتائیں کیا کرپشن کا پیسہ جیب میں ڈالنا بیوکوفی نہیں پروٹوکال جہاز اور گاڑیوں پر پیسہ خرچ کرنا بیوکوفی نہیں یہ دو ماہ کا ریلیف نہیں ہے سولر سسٹم لا رہے ہیں ہمیشہ کے لیے زیادہ بلوں سے نجات ملے گی مراد علی شاہ کا جوابی بار کہا کوئی صوبہ دو ماہ کا ریلیف دے کر تیسرے مہینے بل دگنا کرنا چاہتا ہے جن لوگوں نے مہنگے بجلی گھر درامدی فیول پر لگائے ہمیں ونڈ اور سولر پلانٹ لگانے سے روکا وہ اب کہہ رہے ہیں سولر پاور پلانٹ لگائیں گے ہم کام خراب کر کے درست کرنے کے لیے پیسے پانی میں نہیں پھینکیں گے پنجاب نے اپنے فنڈ سے یہ دو مہینے کی ریلیف مہیا کیا پنجاب کے عمام کے لیے جس کا وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں باقی صوبائی حکم تو بھی بڑے شوق سے یہ سہولت مہیا کرے سندھ اور پنجاب کے لڑائی میں وزیراعظم نے وزن پنجاب کے پلڑے میں ڈال دیا کہا پنجاب کے بجلی بلوں میں ریلیف سے وفاق کا کوئی لینا دینا نہیں پنجاب حکومت نے اپنے فنڈ سے ریلیف دیا باقی صوبوں کی حکومتیں بھی بسم اللہ کریں خوشی ہوگی خیبہ پختونفہ حکومت بھی پنجاب کو فالو کرے حقائق کو مسخ نہیں کرنا چاہیے ایسے معاملات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے وفاق نے دو سو یونٹ تک سارفین کو تین ماہ کے لیے ریلیف دیا بجلی کے مسئلے کا دیر پاہل دھونڈ رہے ہیں پی ٹی آئی کی طرح کوئی ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک کا نقصان سندھ حکومت بھی پنجاب کی طرز پر بجلی بلوں میں چودہ روپیفی یونٹ ریلیف تھے گورنس ان نے وزیراعظم رادل شاہ کو خط لکھ دیا کہا ریلیف نہ دیا تو احساس سے محرومی بڑھے گی سندھ حکومت اپنے اخراجات کم کر کے عوام کو ریلیف دے ریلیف اگست اور ستمبر کے بلوں میں پانچ سو یونٹ تک استعمال پر دیا جائے بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی کے خلاف نیا توشہ خانہ ریفرنس دائے ریفرنس دو والیوم پر مشتمل ریفرنس کے مطابق سعودی ولی اہد نے بشرا بی بی کو بلغاری جلری سیٹ کا توفہ دیا جلری سیٹ میں انگوٹھی بریسلٹ نیکلس اور بالیاں شامل ہیں بانی پی ٹی آئی اور بشرا بی بی نے غیر قانونی طور پر جلری سیٹ اپنے پاس رکھا دوہزار اکیس میں بلغاری جلری سیٹ کی قیمت ساڑھے ساتھ کرو روپے سے زائد تھی نئے ریفرنس میں بائیس گواہوں کے ناموں کی لسٹ بھی سامنے آ گئی پانی پی ٹی آئی کی سہولتکاری کے معاملے میں پیش رفت سیکیورٹی اداروں نے ایڈیالا جل سے مزید چھ ملازمین حراست میں لے لیے سی سی ٹی وی کیمروں اور چیکنگ سسٹم پر تائنات تین ملازم ایک سویپر دو خاوتین وارڈنز بھی شامل موبائل فون ضبط تدر مملکت آسف زرداری کا متاثرین دہشت گردی کی یاد میں عالمی دن پر پیغام کہا دہشت گردی کے خلاف ملکی دفاع میں جانوں کا نظرانہ پیش کرنے والے سیکیورٹی فوسز کے بہادر اہلکاروں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے بھاری قیمت چکائی پاکستان انزداد دہشت گردی کی کوششوں میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرازم ہے دہشت گردی عالمی چیلنج ہے خاتمے کے لیے عالمی برادری کی اجتماعی کوششوں اور تعاون کی ضرورت ہے بلوچستان اور آزاد کشمیر میں بارشیں ندینالہ میں تغیانی بھمبر میں جیپ برساتی نالے میں گر گئی ڈرائیور محفوظ رہا تحصیل برنالہ میں مکان گر گیا بلوچستان میں بارشوں سے گلیاں سڑکے ڈوب گئیں نصیر آباد میں پاسپورٹ آفیس اور سکول پانی پانی دیرہ مراد جمالی میں کئی علاقوں کا زمینی رابطہ منکتا گھنٹو بجلی بند رہی تو شیرف وروز اور میہر سمیت سندھ کے بیشتر شہروں میں تاحال بارش کا پانی موجود رجحان میں سلاب نے تباہی مچا دی پانی گھروں میں داخل سیکڑوں ایکر پر کھڑی فصلیں تباہ ہو گئیں بھوکے پیاسے متاثرین مدد کے منتظر حزیرالہ پنجاب مریم نواز کا راجنپور کا دورہ سلاب سے متاثرہ علاقوں کا فضائی معاینہ ریلیف اور میڈیکل کیمپ کا بیجائزہ لیا متاثرین سے ملی کہا سلاب متاثرین کی بھرپور مدد کی جائے کوئی کتاہی برداشت نہیں کی جائے گی وبائی امراض اور بیماریوں سے بچانے کے لیے انتظامات یقینی بنائی جائے سندھ حکومت کا وفاقی حکومت سے احتجاج وزیرالہ مراد علی شاہ نے کہا مالی سال کے آغاز پر کہا گیا تھا کہ سندھ میں ترقیاتی کاموں کے لیے پیسے نہیں ہیں اب پیسے کہاں سے آ گئے مہگی وجلی گھر لگائے گئے سندھ حکومت کو سولر اور ون لگانے سے منع کیا گیا ہمارے خدشات کیا ہیں وہ کسی درست وقت پر بتاؤں گا مراد علی شاہ کا وفاقی حکومت سے ایم این وی جوین پر کام نہ کرنے کا بھی شکوا مزیرالہ پنجاب مریم نواز نے کہا پنجاب کے عوام کو ریلیف ملنے پر چیخ و پکار شروع ہو گئی گورننس کے حالات یہ ہیں کہ عوامی ریلیف سے بھی لوگوں کو تکلیف ہے پنجاب میں ریلیف کسی نے توفے میں نہیں دیا محنت کی ہے کام کرتے ہیں تو کام خود بولتا ہے میڈیا پر بتانے کی ضرورت نہیں کم از کم دو ماہ تو عوام کے سکون سے گزریں گے عوام کو دو ماہ کا ریلیف بھی مل جائے تو میرے لیے اس سے زیادہ خوشی کی بات نہیں عوام کو ریلیف دینے کے عمل کو بے وکوفی کہنا سب سے بڑی بے وکوفی ہے چھوٹے بھائی نے بجلی کے بل کی ریٹ بڑھا دیئے اور بڑے بھائی نے بولا کہ جی ہم جو ہے پنجاب میں دو مہینے کے لیے ہم لوگوں کو وہ بل جو ہے کم کر رہے ہیں لیڈرشپ وہ ہوتی ہے جو لانگ ٹرم پلاننگ دیتی ہے چیف نسل صاحبہ کی تقریر سنی مجھے بہت افسوس ہوا کاؤنٹر تقریر اس سے شاید زیادہ سخت میں بھی کر سکتا ہوں سینئر وزیر سندھ شہجیل میمن نے کہا چھوٹے بھائی نے بجلی کے ریٹ بڑھائے بڑے بھائی نے کم کر دیئے ریٹ پورے پاکستان میں بڑھائے اور بجلی سستی صرف پنجاب میں ہوئی لیڈر کا وزن دو ماہ کی بجلی سستا کرنا نہیں ہوتا سندھ میں بجلی ہم نے تو مہنگی نہیں کی وزیرالہ پنجاب کی تقریر سن کر افسوس ہوا اس سے سخت تقریر کر سکتا ہوں ایک سے ایک چیز کا جواب دے سکتے ہیں لیکن لیڈرشپ بھی نہیں چاہتی کہ آپ کی پچھ پر جواب دیں سندھ حکومت عوام کو ریلیف نہیں دیتی تو کیا مرکز دے گا وزیر آزم کے اہدے پنجاب نے اپنے فنڈ سے ریلیف دیا تو یہ اتنی آسان بات نہیں پروگرام اپ فرانٹ پر مزید کہا معاشیوں سیاسی بہران سنگین ہوتا جا رہا ہے ڈر ہے واپسی ممکن بھی ہے یا نہیں ایم کیو ایم کے پاس تجربہ گار لوگ ہیں مسائل کا حل بتا سکتے ہیں گورنر فیصل کریم کنڈی کا وزیر آلہ خیبہ پختونخواہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا مشورہ کہا خیبہ پختونخواہ میں تاریخی کرپشن ہو رہی ہے وزیر آلہ اپنا اعتماد کھو چکے ہیں جلد اعتماد کا ووٹ لیں ایسا نہ ہو کہ وزیر آلہ کو اعتماد کا ووٹ لینے کا کہا جائے علی امین عوام میں تو جا کر دکھائیں وزیر آلہ پنجاب انیم نواز نے کہا لوگوں کو لڑانے ہتھیار تھمانے اور ملک پر حملے کرنے والا آپ کا دوست نہیں بچوں کو سیاسی اندھن بنایا گیا نوہمائی کو حملہ کرنے والے جیلوں میں پڑے ہیں ان کے والدین سے پوچھے کیا بیٹ رہی ہے ملکی سیاست کو تشدد گالم گلوچ سے خدمت اور کارکردگی کی طرف لے جانا ہے جو جماعت فتنہ پھیلانے میں ایسے سیاسی جماعت نہیں سمجھتی فتنہ پھیلانے والی جماعتیں سیاست کی حق دار نہیں سپیکر قومی اسیمبلی آیا صادق کی بیلروس کے صدر سے ملاقات تجارتی اور پارلمانی روابط سمیت دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال بیلروس کے صدر کی پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تاون کو مزید بست دینے کی خواہش کا اظہار جماعت اسلامی نے اٹھائیس اگست سے ملک بھر میں ہر تال کی کال دے دی حافظ نئیم رحمان نے کہا بھاری بھر کم بل عوام پر ظلم ہے بجلی بل ادا کرنا عوام کے بس کی بات نہیں تنخواہ سے زیادہ بل عوام سے زیادتی ہے پورا ملک بجلی کے بہران کی لپیٹ میں ہے آئی پی پیس کے خلاف جدو جہ جاری ہے یکم ستمبر کو حق دو پاکستان کو تحریک کا آغاز ہوگا چیرمن جوائنٹ ٹیف آف سٹاف کمیٹی جنرل ساہر مرزا شمشاد سے گول میڈلس آرشن ندیم کی ملاقات آئی اس پی آر کے مطابق جنرل ساہر شمشاد مرزا نے پاکستان کے لیے پہلا گول میڈلس آرشن ندیم کی محنت اور لگن کو سراہا چیرمن جوائنٹ ٹیف آف سٹاف کمیٹی کا آرشن ندیم کے لیے نیک خواہشات کا اظہار گول میڈلس آرشن ندیم کا اسلامباد چیمبر آف کامرس کا دورہ تاجر برادری نے دس لاکھ روپے کا چیک دیا سادر چیمبر آف کامرس نے کہا قومی ہیرو کو مزید پچاس لاکھ روپے دیے جائیں گے آرشن ندیم نے کہا قوم کی دعاوں سے پاکستان کے لیے مزید میڈلز جیتوں گا مزیراعظم سے واتس ایپ اور فیس بک کمپنی میٹا کے وفت کی ملاقات پاکستان میں ڈیجیٹل میڈیا اور مسنوعی ذہانت کے شعبوں میں مل کر کام کرنے کا عادہ شہباز شریف نے کہا انفرمیشن ٹیکنالوجی اور مسنوعی ذہانت کے حوالے سے میٹا کی مہارت سے استفادہ کیا جائے گا ایف پی آر میں پسند کی پوسٹنگ کے لیے اسر و رسوخ کے استعمال پر چیئرمن ایف پی آر کا نوٹس کہا مرضی کی پوسٹنگ کے حصول کا رجحان ادھارے کی ساکھ کے لیے نقصان دے ہیں مسکنڈکٹ کے مرتقے ملازمت سے فارغ ہو سکتے ہیں آئندہ اسر و رسوخ استعمال کرنے والوں کے خلاف تعدیبی کاروائی شروع ہو گی کراچی کے علاقے ڈیپنس میں پک اپ اور کار میں ٹک کر حادثے میں چھے افراد زخمی ہو گئے زخمیوں کو جنہ اسپتال منتقل کر دیا گیا پنجاب اور سندھ میں چھتے گرنے اور ڈوبنے سے پانچ افراد جام بہاق چکوال میں بوسیدہ مکان کی چھت گر گئی ماں بیٹا جام بہاق بیٹی زخمی فیصلہ باد میں چھت گرنے سے شہری چل بسا دو افراد زخمی میر پور خاص میں برساتی پانی میں ڈوب کر دو بچے جام بہاق سندھ اور بلوچستان کا پانی کی تقسیم کے فارمیلے پر ارسا کے پلاتفارم پر ایک موقف اپنانے پر اتفاق بلاور بھٹو کی زیر صدارت سندھ اور بلوچستان کے آپ پاشی کے وزراء کا اجلاس بلاور بھٹو کو محکموں کی کارکردگی پر بریفنگ دی سیلاب سے ہونے والے نقصانات سے بھی آگاہ کیا فیبر پکتونکہ حکومت کا آوٹیزم کلینکس کھولنے کا فیصلہ محکمہ سہت نے کہا پشاور مردان سوات سمیت دس ازلامی کلینک کھولیں گے آوٹیزم کا شکار بچوں کا مفت علاج کیا جائے گا موسیقی